انکلو انکلو آپ ہلو 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 آواز آ رہی ہے آپ لوگ اتنی دیر سے اتنی دھوپ میں بھری دوپہری میں انتظار کر رہے ہیں میرا من گدگد ہو گیا آپ سب لوگوں کو میں دھنیواد کیانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں شروع کرنے کے پہلے میں دیکھ رہا ہوں اوپر بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور ادھر بھی اوپر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں چاروں طرف میدان بھی بھرا پڑا ہے اور چاروں طرف سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہیں سب لوگ مل کے جوہر سے بھارت ماتا کا جہکارہ لگائیں گے مٹھی بند کریں گے ہاتھ اوپر کریں گے اور جوہر سے بولیں گے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب وندے وندے بھارت ماتا کیا ہے ہمارچل کے کونے کونے سے پرنام سب کو میرا بھارت ماتا کیا ہے دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن کونگریس اور بی جے پی والوں نے بھی ہمارچل پردیش کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گلت تو نہیں کہہ رہا جی بی جے پی اور کونگریس والوں نے بھی لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تیس سال تک تیس سال تک ہمارچل پردیش پہ کونگریس نے راج کیا سترہ سال تک بی جے پی نے راج کیا یہ جنتہ کی آواز ہے آج آج ہمارچل پردیش میں جتنی سمسیائیں ہیں آج ہمارچل پردیش کی جو حالت ہے وہ ان دونوں پارٹیوں کے وجہ سے ہے تیس سال کونگریس تیس سال کونگریس نے راج کیا سترہ سال بی جے پی نے راج کیا میں پچھلے کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں یہ دونوں پارٹیاں مل کے میرے کو خوب گالیاں دے رہی ہیں دونوں مل کے سارے نیتہ مل کے میرے کو کیجری وال یہ کیجری وال وہ کیجری وال نے ارے میں نے تھوڑی لوٹ لیا ہمارچل پردیش کو لوٹنا لوٹا تو تم لوگوں نے بتاو میرا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے میں نے تھوڑی لوٹ لیا ہمارچل پردیش کو لوٹا تو تم لوگوں نے دونوں پارٹیاں نے مل کے لوٹ لیا اور کیجری وال کو گالیاں دے رہے ہیں کیجری وال ایسا کیجری وال ویسا نڈہ ساحب کو سن لو نڈہ سال پورے بھ squeeze میں میرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں انوراق تھاکور پورے بھ Rush میں میرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں کل بڑا انٹریسٹنگ ہوا جہیرام تھاکور جی نے ہو مکھے منتری ہیں یاں کے جہیرام تھاکور جی نے ٹویٹ کیا کہتے ہیں کیجری وال جی ہمارچل میں دلی موڈل نہیں چلے گا دلی موڈل کیا ہے دلی موڈل کا مطلب اماندار سرکار دلی موڈل کا مطلب اماندار سرکار میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارچل پردیش کو اماندار سرکار چاہیے نہیں چاہیے اماندار سرکار چاہیے نہیں چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ دونوں ہاتھ کھڑے کر دو جے رام تھاکور جی کہتے ہیں ہمارچل پردیش میں ایماندار سرکار نہیں بن سکتی میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں بن سکتی جی میں نے کہتے ہیں ہمارچل پردیش میں ایماندار سرکار نہیں بن سکتی میں نے کہا جی کیوں نہیں بن سکتی بولے جی ہمارچل پردیش کی ساماجی کو راجنیتک پرستیتیاں لگیں میں نے کہا بھائزت پرستیتیاں لگنی ہے تمہاری نیت خراب ہے ان کی نیت خراب ہے ان کی نیت چوری کرنے کی اکیتے ہیں ہمارچل بردیش میں اماندار سرکار نہیں بن سکتی بتاؤ کیوں نہیں بن سکتی دیکھو جی میں کو راجنیتی کرنی تو آتی نہیں ہے میں چھوٹا سا آدمی ہوں عام آدمی ہوں یہ گندی پولٹکس کرتے ہیں گندی راجنیتی کرتے ہیں یہ لوگ میرے کو راجنیتی کرنی نہیں آتی میں پکا دیش بھکتوں راشتروادی ہوں چوبیس گھنٹے دیش کے لیے کائم کرتا ہوں دیش کے لیے جیتا ہوں اور میری جان دیش کے لیے حاجر ہے انہا اندولن کرا تھا انہا اندولن سے نکلیوے لوگ ہیں ہم لوگ برشتا چار کے خلاف سب سے بڑا اندولن کرا تھا ڈلی کے لوگوں نے ہم کو ایک موقع دیا آج ڈلی کے اندر ہم نے اتنے کام کر دیئے اتنے کام کر دیئے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈلی گئے ہوئے ہیں جو ہدھ کھڑے کر کے بتاؤ اور کتنے ایسے ہیں جن کے دوست یار رشتے دار ڈلی میں رہتے ہیں ڈلی میں اپنے سکول ٹھیک کرے نہیں کرے ہدھ کھڑے کر کے بتانا کس کس کو پتا ہے بھائے صاحب اتنے شاندار سرکاری سکول کر دیئے جب سے میں ابھی آیا ہوں میرے کو کئی لوگ ملے بولے جی ہمارچل پردیش کے سرکاری سکولوں کا انہوں نے بیڑا گھرک کر دیا کتنے لوگوں کے بچے سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتانا سرکاری سکول اچھے ہیں کی خراب ہیں جہرام تھاکور جی سنو جرا سی بتا دو سرکاری سکول خراب ہے جو جو کہتے ہیں خراب ہے ہاتھ کھڑے کرو یہ ٹی وی کیمرے والے جرا گھوما کے دکھا دو جہرام تھاکور جی ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے جن جن لوگوں کو لگتا ہے جن جن لوگوں کو لگتا ہے ہمارچل پردیش کے سرکاری سکول خراب ہے ہاتھ کھڑے کر دو ڈلی میں آؤ ڈلی میں میں ہمارچل پردیش کی ساری جنتہ گوہ منتریت کرتا ہوں سب کو انوائٹ کرتا ہوں جہرام تھاکور جی کو بھی انوائٹ کرتا ہوں آپ سب لوگ آؤ دلی ہمارے سرکاری سکول دیکھو کتنے شاندار بنا دیئے پہلے جب ہماری سرکار بنی اس کے پہلے دلی کے سرکاری سکولوں کا بھی برا حال تھا کوئی اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنے 99.7% اور ان لوگوں کے دوسری پارٹی والوں کے سرکارے ان کے نتیجے آتے ہیں کسی کے 50% 40% 60% اس سال دلی میں چار لاکھ بچوں نے چار لاکھ بچوں نے اپنے نام پرائیویٹ سکول سے کٹوا کے سرکاری سکول میں بھرتی کروائے ہیں اتنے شاندار سرکاری سکول ہو گئے کیا آپ لوگ چاہتے ہو ہمارچل پردیش کے بھی سرکاری سکول اچھے ہونے چاہیے ہیں ہونے چاہیے گی نہیں ہونے چاہیے ہیں کون سی پارٹی کرے گی عام آدمی پارٹی کیول عام آدمی پارٹی کو کرنا آتا ہے پہلے دلی میں پرائیویٹ سکول والے پہلے دلی میں پرائیویٹ سکول والوں نے گنڈا گردی مچارک کی تھی جب مرجی فیس بڑھا دیتے تھے جب مرجی لائیبریری فیس ڈیولپمنٹ فیس پکنک فیس ڈمکی فیس ساری بند کر دی سات سال سے دلی میں پرائیویٹ سکول والوں کو فیس نہیں بڑھانے دی ہم لوگوں نے ہمارچل پردیش میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دلی میں ہم لوگوں نے سرکاری اسپطال شاندار کر دیئے پہلے سرکاری اسپطالوں کا برا حال تھا سرکاری اسپطال شاندار کر دیئے جگہ جگہ محلہ کلینک بنا دیئے دلی میں دو کروڑ لوگ رہتے ہیں ہر آدمی کو پورا علاج فری دے رہے ہیں دوائیاں بھی فری ٹیسٹ بھی فری سب کچھ فری آپ کے گھر میں اگر کسی کا کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے چالیس لاکھ پچاس لاکھ کا بھی خرچائے گا آپ کو چنتہ کرنے کی جنورت نہیں ہے سارا خرچہ سرکار دیتی ہے ہمارچل پردیش میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیولا ہم آدمی پارٹی کر سکتی ہے کیولا ہم آدمی پارٹی کر سکتی ہے اور سب سے بڑی بات دلی کے اندر ہم نے گھوس کھوری رشوت کھوری برشتہ چار جیرو کر دیا ختم کر دیا ہم لوگوں نے آپ لوگ سرکاری دفتر میں جاتے ہو کام کرانے کے لیے میرے کو پتا چلا کئی کئی کلومیٹر تک جانا پڑتا ہے سرکاری دفتر میں دلی میں ہم نے انتجام کر دیا ایک فون نمبر دے دیا 1076 اس نمبر پہ کال کرو کال کر کے بولو میرے کو جاتی پرمان پتر بنانا ہے میرے کو راشن کارڈ بنانا ہے میرے کو بجلی کا کنیکشن چاہیے بھائی صاحب سرکاری دفتر سے کوئی افسر آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کے گھر آ کے آپ کا کام کر کے جاتا ہے آپ کو دفتر جانے کی کوئی جرور نہیں ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیول دلی میں ایسا ہو رہا ہے ہمارچل پردیش میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم دلی کے لوگوں کو فری میں تیر تھیاترہ کروا کے لہ رہے ہیں آئی ادھیا جی لے کے جا رہے ہیں جب پوری کی پوری ٹرین کی کے والا آدمی پارٹی کرا سکتی ہے یہ دوسری پارٹیاں تو پیسہ کھا جاتے ہیں سارے کے سارے اور اب ہماری پنجاب میں سرکار بنی ہیں پنجاب میں برشتہ چار ختم ہو گیا اب آئی صاحب کسی سے فون کر کے پوچھ لینا بھگوان تمان نے برشتہ چار ختم کر دیا نہیں کر دیا برشتہ چار ختم ہو گیا بجلی تین سو یونٹ مفت کر دی نوکری پچیس ہزار سرکاری نوکریہ نکالی ہے پنجاب کے اندر پچیس ہزار دلی میں میں نے پانچ سال میں دلی میں بارہ لاکھ بچوں کو نوکریوں دلائی ہیں بارہ لاکھ بچوں کو ہمارچل پردیش میں نوکری چھئیے نہیں چھئیے جہرام تھاکور نے میرے کو پتہ چلا ایک بھی نوکری نہیں دی ایک بھی نوکری نہیں دی ان بیجے پی والوں نے میں نے پانچ سال میں بارہ لاکھ نوکریوں دی اور اگلے پانچ سال میں بیس لاکھ نوکری دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے ابھی جہرام جی کو پتہ چلا میں کانگڑا آنے والا ہوں میرے آنے کے پہلے انہوں نے اعلان کرا سوہ سو یونٹ بچلی فری کریں گے بولے سوہ سو یونٹ بچلی فری کریں گے میں نے کہا بھئی اگر سوہ سو یونٹ بچلی فری کروں گے ایم آچل میں تو مدی پردیش میں بھی تمہاری سرکار ہے وہاں بھی کرو گجرات میں سرکار ہے وہاں بھی کرو ہریانہ میں سرکار ہے وہاں بھی کرو تو موڈی جی کا فون آیا جہرام کے پاس خبردار جو تبارہ بجلی فری کرنے کی بات کہی تو امیت شاہ کا فون آیا اس کے پاس بولا خبردار جو کہی تو تو کہتا ہے جی چناب چناب تک رہنے دو چناب کے بعد بند کر دوں گا کوئی بجلی فری نہیں کروں گا ایک ایک زائم ہو رہا تھا پیپر ہو رہا تھا ایک اس میں بچے بیٹھ کے پیپر دے رہے تھے ہال میں سارے بچے بیٹھے تھے ان بچوں کے بیچ میں کیجری وال بھی بیٹھا تھا وہ بھی پیپر دے رہا تھا وہاں جہرام تھاکر بیٹھا تھا وہ بھی پیپر دے رہا تھا کیجری وال آگے بیٹھا تھا جہرام تھاکر پیچھے بیٹھا تھا جہرام تھاکر نکل مار رہا تھا کیجری وال کے پیپر میں سے نکل مار رہا تھا کیجری وال کے پیپر میں کیجری وال نے لکھا دلی میں 300 یونٹ بجلی مفت کریں گے جیرام ڈھاکر نے لکھا ہی ماشل پردیش میں 700 یونٹ بجلی فری کریں گے تو وہ کہتے ہیں نکل کرنے کے لئے بھی اکل چاہیے نکل کرنے کے لئے بھی اکل چاہیے یہ اپنی اکل کا استعمال نہیں کرتے آپ کو نکل کرنے والے چاہیے کی اکل والے چاہیے ہیں آج ہماشل پردیش میں ساری جنتہ کیا رہی ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو دیکھ لیا دونوں نے ہماشل کو لوٹا اب ایک موقع تو بنتا ہے جی تیسری پارٹی کو دینے کا بنتا ہے کی نہیں بنتا آج اس منج سے میں بی جے پی کانگریس دوسری پارٹیاں جتنی بھی ہیں ہماشل پردیش کی ان ساری پارٹیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں سارے خراب نہیں ہیں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وہ بیچارے بڑی گھٹن محسوس کر رہے ہیں اب ہماشل پردیش کو نیا ہماشل پردیش بنانے کا ٹائم آ گیا ہماشل پردیش بدلنے کا ٹائم آ گیا بی جے پی کانگریس میں جتنی اچھے لوگ ہیں میں ان سب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے اپنی پارٹیاں چھوڑ دو سارے جنہیں آم آدمی پارٹی میں آ جاؤں ملکے ہماشل پردیش بنائیں گے ہماشل پردیش کے لوگ بہت اچھی ہیں جنتہ بہت اچھی ہے لوگ اماندار ہیں محنت کش ہیں سیدھے سادھی ہیں یہ نیتہ خراب ہیں یہ پارٹیاں خراب ہیں انہوں نے لوٹ لیا ہماشل پردیش کو جیسے دلی والوں نے ساری پارٹیوں کو سارے نیتہوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا آم آدمی کے ہاتھ میں سرکار دے دی اس بار آپ بھی سارے جنہیں آم آدمی کو نیتہ بنا ہو آم آدمی کو سرکار دو میرے کو سکول بنانے آتے ہیں میرے کو اسپطال بنانے آتے ہیں میرے کو سڑکے بنانے آتی ہے میرے کو بجلی دینے آتی ہے میرے کو نوکری دینے آتی ہے روجگار دینے آتے ہیں میرے کو پولیٹکس کرنی نہیں آتی پولیٹکس چاہیے تو ان کے پاس چلے جانا اور وکاس چاہیے تو میرے پاس آ جانا میں پڑا لکھا آدمی ہوں اماندار آدمی ہوں دیش بھکت آدمی ہوں عام آدمی پارٹی دیش بھکتوں کی پارٹی ہے کٹر اماندار پارٹی ہے کٹر دیش بھکت پارٹی ہے اچھی پارٹی ہے شریفوں کی پارٹی ہے ان کی طرح نہیں ہے سب لوگ اس بار مل جاؤ اور جیسے پنجاب اور دلی کے لوگوں نے ستہ پلٹ دی عام آدمی کے ہاتھ میں ستہ دے دی اس بار اماندار پردیش کے لوگ بھی ایک موقع ایک موقع دے دو ہم کو تیس سال آپ نے کانگریس کو دیئے سترہ سال آپ نے بیجے پی کو دیئے آپ سے بس پان سال مانگ رہا ہوں میں پان سال دے دو میرے کو بس ایک بار پان سال دے دو اگر کام نہیں کروں اگلی بار ووٹ مت دینا اور اگلی بار میں ووٹ مانگنے نہیں آوں گا ایک موقع دے دو اگلی بار میرا کام ووٹ مانگے گا دلی میں ابھی چنا ہوئے دو سال پہلے دلی میں میں نے دلی والوں کو یہی کہا تھا میں نے کہا دلی والوں اگر میں نے پان سال کام کیا تو میرے کو ووٹ دینا اگر آپ کو لگے تو ووٹ مت دینا دلی والوں نے ستر میں سے باسٹھ سیٹ دے دی میرے کو ہمارچل پردیش میں بھی ایک موقع دے دو پان سال کا اگلی بار آکھے آپ کو یہی کہوں گا اگر میں نے کام نہیں کیا تو ووٹ مت دینا کام کیا تو ووٹ دینا دوستو یہ لوگ چاروں طرف چرچہ ہے میرے کو میرے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارچل پردیش اور گجرات دونوں میں ڈرے ہوئے ہیں یا بری طرح سے عام آدمی پارٹی سے ارے عام آدمی پارٹی سے کیا ڈرے ہوئے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں یا آپ سے ڈرے ہوئے ہیں جنتہ سے ڈرے ہوئے ہیں انہوں نے تیعہ کیا ہے ہمارچل پردیش اور گجرات کے چناہ یہ جلدی کرائیں گے سن رہے ہیں آپ لوگ بھی میں نے سنائیے چناہ جلدی کرائیں گے چنتہ نہ کرو سارے جنے کٹھے ہو جاؤ چاہے جون میں کرائیں چاہے جولائی میں کرائیں چاہے دسمبر میں کرائیں اس بار ستہ آم آدمی ہاں کے ہاتھ میں آنے چاہیے بھارت ماتا کی انقلاب ابو پلاپ تھے